جس طرح کھانے پینے سے رکھنا ہے زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے آزاز ہوارے کو کنٹرول میں رکھنا ہے ایسے ہی شہوت کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے شہوت یعنی ایک آدمی کا جن سے مخالف کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے ایک شہر کا بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق پہ روک لگانی ہے روزے کی حالت میں تو دیکھئے ایک آدمی کا عورت سے کوئی تعلق ہوتا ہے وہ ناجائز بھی ہو سکتا ہے جائز بھی ہو سکتا ہے ناجائز تعلق جیسے زنا تو زنا تو عام حالات میں بھی حرام اور ناجائز ہے ایک آدمی روزے کی حالت میں نہیں تو بھی زناکاری نہیں کر سکتا ہے لیکن ایک آدمی شادی شدہ ہے اپنی بیوی سے استفادہ کر سکتا ہے کبھی بھی اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے لیکن روزے کی حالت میں جس طرح سے ایک آدمی زناکاری نہیں کر سکتا بدکاری نہیں کر سکتا بدکاری کرنا اور گناہ ہو جائے گا ایسے ہی جائز طریقے پہ بھی شہوت پوری نہیں کر سکتا اسے اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا ہوگا اس کے بیوی اس کے سامنے ہو اور کوئی مانے نہ ہو تو بھی روزہ کا ثبوت دیتی ہوئی اسے اپنی بیوی سے دور رہنا ہوگا چنانچہ اس کے بارے میں حدیث سہی بخاری حدیث نمبر 7492 اللہ کے نبیس ہم فرماتے ہیں اللہ کا کلام نکل کرتے ہوئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میری لئے ہے میں اس کا بدلہ دوں گا اور اس میں کیا ہے روزہ دار اپنی شہوت کو ترک کر دیتا ہے اپنی خواہش کو ترک کر دیتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں